موسیقی 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 آدابِ نکاح آج ہمارا موضوع ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیں نکاح کی اہمیت اس کی فضیلت اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت یہ کیا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ پہلے معذرت کہ کل حاضر نہیں ہو سکا جی میں نے اعلان کیا تھا وہ جنازے کا میں جنازہ اور تدفین میں تھا اور شام سے طبیعت پر ایک بوجھ ہے جی بلکل اس کی وجہ سے اور میں نے سوچا تھا تاک راتوں میں آپ عالم ٹائم کا کچھ وقت بڑائیں گے مگر آپ اس سیگمنٹ کو سب سے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں نہیں وہ ایک آج ٹیکنیکل ایک میٹر تھا ورنہ ہم نے وقت سے تھوڑا پہلے آنا تھا بھائی قوالی نات دوسری راتوں میں بھی ہو سکتی ہے اس رات کے تقدس اس کا خیال رکھنا چاہیے ٹیکنشان نکاح اللہ تعالی کی طرف سے انسانی رشتوں کی ابتداء ٹیکن جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوہ کے درمیان یہ رشتہ قائم ہوا صحیح نسل انسانی کے لیے اللہ نے یہ رشتہ مقرر فرمایا یہ جائز پاکیزہ اور بہترین رشتہ ہے صحیح اس میں ایک دوسرے کے لیے پاکیزگی ہے میاں بیوی دونوں کے لیے صحیح حفاظت ہے ایک دوسرے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ حقوق بھی ہیں صحیح فرائز بھی ہیں ٹھیک اگر کوئی نکاح نہ کر سکتا ہو تو اس کے چونکہ ایک فطری طور پر انسان کے جسمانی سلسلے میں جو رکھا گیا ہے تو اس کو کہا گیا کہ وہ کسرت سے روزے رکھے تاکہ گناہ کی طرف نہ جائے کیا بات نکاح دو افراد کو باندنے کا نام ہے تو اللہ تعالی سے اہد کر کے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے صحیح اس میں زبان کی اہمیت بھی بہت کہ آپ زبان سے یہ رشتہ قبول کرتے ہیں اور زبان سے ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں تو زبان کا استعمال بھی ہمیں کہ بھئی اس کو احتیاط سے برتنا ہے لفظوں کی آپ بات کریں جی بالکل دیکھیں نا نکاح کے معنی باندھنا ہو گیا طلاق کے معنی کھولنا ہو گیا ٹھیک ہے تو دونوں لفظ آپ زبان سے ادا کرتے ہیں تو زبان کی بھی آپ کو حفاظت کرنی چاہیے میاں بیوی کا رشتہ کوئی حاکم اور محکوم کا رشتہ نہیں ہے ہاں فضیلت تعظیم درجہ شوہر کو دیا گیا اور عورت کے لیے بیوی کے لیے سب سے اہم شخص شوہر قرار دیا گیا اور مرد کے لیے سب سے اہم ہستی ماں قرار دی گئی نکاح کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہے کہ ابتدائے انسانیت میں حضرت آدم کی اولاد میں بھی یہی رشتہ چلتا رہا اس وقت انسان کم تھے قانون اور تھا پھر انسانوں کی تعداد بڑی تو قانون ہو گیا اب اس میں کس کس سے نکاح ہو سکتا ہے قرآن نے وہ بھی بتا دیا کرنا ہے اور یہ اہمیت کے لحاظ سے یوں ہے کہ اگر اس کے بغیر مرد اور عورت کوئی رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں ایک تو حرام کے مرتقب ہو کر گناہ گار ہوتے ہیں اور پھر جو اثرات پھیلتے ہیں معاشرے میں وہ گندگی برائی اخلاق باختگی جس کو آپ کہتے ہیں پھر اخلاقی دیوالیہ ہو جاتا نہایت اہم کہ پہلا یہ رشتہ ہے جو قائم ہوا اور جنت میں قائم ہوا تو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں بھی اس طرح رہیں کہ جنت میں جا سکے ہیں سبحان اللہ فسی بھئی کلام اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں ہم تو ان کو پکاریں گے صبح ہو مسا دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں ہم ہم تو ان کو پکاریں گے صبح ہو مسا دوسرا کوئی اپنا سہارا نہیں کیا بات حق حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے بیشا بہت خوب حق نے ان سے محبت کی تعلیم دی اس محبت پہ ایمان کی تکمیل ہے خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں خود خدا نے انہیں پورے قرآن میں بے محبت کہیں بھی پکارا نہیں جو طلب گار پخش شی ہے اس سے کہو بار گاہ نبی میں پہنچ جائے وہ بہ 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 کیا بات ہے جو طلب گار پخش شی ہے اس سے کہو بار گاہ نبی میں پہنچ جائے وہ راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بیچارہ نہیں راستہ مغفرت کا یہی ایک ہے اور بجز اس کے کوئی بیچارہ نہیں ہو کبھی کعبت اللہ پیش نظر اور کبھی روز پاک بار دگر یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے اس سے بہتر جہاں نظارہ نہیں یہ نظارہ رہے دم بدم سامنے اس سے بہتر جہاں میں نظارہ نہیں اپنے قدموں میں للہ بلوائیے اب نہ تڑ پائیے اب نہ ترس آئیے اس ریاض حضی پر کرم کی جئے اب غم حجر کا اس کو یارا نہیں اور سب کچھ تو ہوگا گوارا ہمیں کیا بات دور ان سے رہے یہ گوارا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء آچھا ڈاکس صاحب یہ بتائیے سرکار سے جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے قدموں میں بلائیے اور نہ تڑپائیے اور نہ ترسائیے اس سے کیا مراد ہے قدموں میں بلانے سے مراد چوکھٹ پہ بلالیجئے چوکھٹ پہ سر رکھ دوں آپ کے در پہ آ جاؤں ان سارے چیزوں سے کیا مراد ہے جب ہم ان کو دعفع البلا اور جس طرح درود تاج میں ہے ہمارے لئے وہ مشکل کشاہ ہے مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ مختار ہیں مالک ہیں تو یہ اپنی محبت کا اظہار کہ حضور میں کمزور ہوں مجھ سے دوری فاصلہ جو ہے مسافت کا یہ بھی گوارہ نہیں حالانکہ وہ دل میں ہے دل ان کا گھر ہے لیکن چونکہ حاضری کی تمنا رکھتا ہوں تو یہ جو بود ہے آپ اس کو مکانی بود کہلیں کہ مکان سے دور ہوں تو یہ مجھ سے گوارہ نہیں ہوتا اور میں کمزور ہوں خود نہیں آسکتا جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے آپ کی طرف سے کرم نہیں ہوگا تو میں ارادہ تو کر سکتا ہوں لیکن پورا میں اسی وقت ہی کر پاؤں گا جب آپ کا کرم ہوگا تو یہ میں اپنے شوق کا اپنی تو وہ کہتا ہے میں لے کے ہٹوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی پر اپنے غلام پر کتنے مہربان ہیں ہزاروں ماہوں سے بڑھ کر تو ہم اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں کہ جتنی ہم آجزی کریں گے جتنا شوق ظاہر کریں گے ادھر سے کرم ضرور ہو جائے ماشاءاللہ مفتی شاہی صاحب سوال ہے نکاح کے بارے میں اور میں اس کی حکمت پر تھوڑا سا گفتو کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح تو ہو گیا لفظوں سے جیسے کہ علماء صاحب نے بتایا آؤٹ بھی ہوں گے باہر بھی نکلیں گے تو لفظوں سے تو کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا اتنا بڑا رشتہ اور لفظوں سے تو اس کا مطلب کافی باریک داگے بس بندوں سے پیان میں